اسلام علیکم دوستو اس ویڈیو میں آپ کا کچھ سوال ہے جس کا جواب دوں گا اس کے علاوہ جو کمپنی میں کام کرنے والے لوگ ہیں جن کا ایک کام ہے ایک سپائر ہے حروب لگا ہوا وہ کیسے ٹرانسفر لے سکتے ہیں ان کو کچھ طریقہ بتا دوں گا اگزٹ بھی لگ سکتا ہے ٹرانسفر بھی لے سکتے ہو کیسے لے سکتے ہو وہ بتا دوں گا اس کے علاوہ بہت سارے لوگوں کا سوال آ رہا ہے تو سوال کا بھی جواب دینے ہی کوسس کروں گا آپ اس ویڈیو پورا دیکھنا اس کے بعد جو ہے ڈومیسٹک ورکر کے بارے میں بھی بتاؤں گا تو ویڈیو پورا دیکھ لینا اور کوئی سوال اگر میں جواب نہ دے پاؤں تو اس ویڈیو کے نیچے جتنا بھی سوال آئے گا اس کا سوال کا جواب سب کا دوں گا آنے والی ویڈیو میں چلو ابھی آپ کا جو ہے یہاں پہ پہلے بتا دوں جو کمپنی میں کام کرنے والے لوگ ہیں وہ لوگ ابھی کیسے ٹرانسفر لے سکتے ہیں ان کا جو ہے مال لو آپ کا اکامہrauenے ایکسپائر ہے اور حروب لگا ہوا ہے یا فیر حروب نہیں بھی لگا ہوا اکامہ ایکسپائر ہو جا دھو اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے تو آپ کو کسی سعودی سے بات کرنا ہے کوئی بھی اگر آپ کی جان پہچان میں ہو کوئی سعودی تو اس سے بات کر کے اس کو بولنا ہے بھائی آپ اپنا کیوہ ایک آنٹ بنو Noah اس سے تھوڑا بات کر کے بولنا ہے اس کا کیوہ ایک آنٹ بنوان لینا ہے اور اس کے بعد جو ہے آپ کو وہاں پہ ریکویش ڈالنا ہے اس کو بولنا ہے کہ وہ ریکویش ڈالے آپ کا ٹرانسفر کے لیے وہ ریکویش ڈالے گا آپ کو جو ہے وہاں پہ ٹرانسفر کے لیے تو کیوہ اس کے ایک آنٹ کے ثروب آپ کو چیک کر لینا ہے جب وہ ریکویش ڈالے گا وہاں پہ پتا چل جائے گا آپ کا مقابل مالی کی فی اور یہ جو ہے مکتب عمل کی فی کتنی آ رہی ہے اگر جادہ آ رہی ہے اتنی آ رہی ہے کہ آپ پہ ہی نہ کر پاؤ پھر دوبارہ واپس بھی آ سکتے ہو یہ بات کا دھیان رکھنا ہے ایسے کیس میں اگر آپ کی بجٹ کے اندر اتنی فی آ رہی ہے کہ آپ دے سکتے ہو تب آپ دے کے ٹرانسفر لے سکتے ہو اس کے بعد آپ کہیں بھی پھر چاہو جہاں چاہو جس کمپنی میں چاہو ٹرانسفر لے سکتے ہو کیونکہ یہ یاد رکھنا ہے آپ کی جب اتنی زیادہ فی آئے گی تو کوئی بھی کمپنی نہیں دے گی ایک سال اکامہ ایکسپائر ہے تو ایک سال کی مکتب عمل جو آتی ہے وہ 96 ہو آئے گی اگر اسی طرح زیادہ ایکسپائر ہے بہت سارے لوگوں کا تو بہت زیادہ آئے گی تو یہ بات کا آپ کو دھیان رکھنا ہے یہاں پہ میں نے یہ کلیر کر دیا اور ابھی جو ٹرانسفر ہو رہا ہے اس کے بارے میں ہی بتا دیتا ہوں ابھی ٹرانسفر ان لوگ کا زیادہ ہو رہا ہے جن کا اکامہ ایکسپائر ہے ورک پرمیٹ ایکسپائر ہے یہ بات کلیر ہو گئی ہے اکامہ ایکسپائر ورک پرمیٹ ایکسپائر ٹرانسفر ڈائریکٹ ہو رہا ہے کوئی دکت نہیں اور ابھی جو ان لوگ کا حروب لگا ہوا ہے ان لوگ کا اکامہ ایکسپائر ہے جیادہ دن ہو گیا لگا ہوا اور اکامہ بھی ایکسپائر ہو چکا ہے بالکل ہو سکتا ہے اگر آپ کا فائنل Egじit لگا ہوا ہے ٹانسفر ہو سکتا ہے اس کے کے آدھے اللہ سوال یہ بھی ہے فائنل Egじit لگا ہوا اور اکامہ بھی ایکسپائر ہو چکا ہے پھر بھی آپ کا ٹانسفر ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ دونوں بات میں نے بتا دی کہ فائنل Egじit ٹانسفر ہو جائے گا اس کے علاوہ ایک اور سوال یہ زیادہ آرہا ہے कیوا پہ جو ہے آپ کا کونٹریکٹ نہیں ہے تو اگر آپ کا کیوا پہ ابھی کونٹریکٹ نہیں ہے وارک پرمیٹ ایکسپائر ہے آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا یا تو ایک آمہ یا وارک پرمیٹ کا اس کے علاوہ ابھی جو ہے دوہزار تئیس میں جو ہے سٹارٹ ہوگا ابھی ٹرانسفر کا پروسس نئے طریقے سے تو اس کے لئے آپ ویٹ کرو چینل پہ جب بھی کوئی اپ ڈیٹ آئے گی میں آپ کو ضرور ویڈیو میں بتا دوں گا اس کے علاوہ جو ہے سائے خاص آمل منجلی ان لوگ کا ٹرانسفر کی بارے بارے بات کروں تو ان لوگ کا جو ہے مکتب عمل کی فیش تو زیادہ نہیں آ رہی ہے سو ریالی آ رہی ہے بٹ یہ لوگ جیسے ہی ریکویسٹ ڈالیں گے تو ان کا ریکویسٹ اولڈ کفیل کے پاس جا رہا ہے ٹھیک ہے آپ کو یہ بات کا دھیان رکھنا ہے اولڈ کفیل اگر آپ کا ایکسپٹ کرتا ہے پرانی کمپنی پرانا جو کفیل ہے وہ ایکسپٹ کرے گا تو جا کے آپ کا ٹرانسفر ہوگا ہے وہ ایسے نہیں ہو رہا ہے تو یہ تھی پوری جاؤڈ جو آپ کا کلیر کر دیا آپ دیکھ لیتا ہوں آپ کا اگر کوئی سوال ہو تو اس کا جواب دینے کی سوال ہے بھائی میرا دو سال پورا نہیں ہوا ہے پر کمپنی اچھی نہیں ہے دوسری کمپنی چینج کرنے کا وہی طریقہ ہے ایکامہ ایکسپائر ابھی فیلال تھی کہ میں بتا دیا ہوں اس کے بعد بھائی میرا ایکامہ چودہ مہینے کا بنا ہے اور چار مہینہ ہو گیا تو ابھی نہیں ہو سکتا آپ کا ٹرانسفر ٹھیک ہے اس کے علاوہ اور بھی کچھ سوال دیکھ لیتا ہوں بھائی میری کمپنی نے ٹرانسفر نہیں دے رہی میرا کانٹیکٹ انڈ ہو گیا فائنل اگجیٹ لگا دیا ہے فائنل اگجیٹ والے کا بتا دیا ہے کہ ہو سکتا ہے دیکھو میرا جو جو مین سوال تھا اس کا جواب میں نے دے دیا اگر آپ کا ابھی بھی کوئی سوال بچ جا رہا ہے تو آپ پوچھو کمینٹ کرو اس ویڈیو کے نیچے اس ویڈیو کے نیچے جتنا کمینٹ آئے گا سب کا جواب دوں گا ٹھیک ہے اگر ویڈیو پسند آئے ہو لائک کر دینا چینل پہ نہیں ہو پہلی بار دیکھ رہا ہو سسکرائب کر لو thank you for watching see you in next video